اتنا روپے ہے ساروں اداروں پہ ہے تو اس لیے ہم اس کو ابھی تک اور اوپر سے اتنے زیادہ انہوں نے بھرتیاں کر دی ہیں پولٹیکل بیسز پہ وہ بھرا ہوئے ادارہ سے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے اس کو اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے پر جی 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 لاسٹو میرا نام سلمان ہے میں پاکستان کے سب سے زیادہ پوپیلیٹڈ سٹی اور دنیا کے ٹاپ ٹین پوپیلیٹڈ سٹی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویری ویل ڈاکیمنٹڈ ہیں سب جانتے ہیں کچھ مسائل تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور فوکس مانگتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کیوریبل ہیں ہیں آسانی سے ہل کے جا سکتے ہیں جیسے کہ پچھلے سال ہیلتھ کیر پر تو بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن ہیلتھ پیونٹیشن جو اس کو پڑھنی کیا جا رہا ہے ڈینگی گندے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہیں انیسز اور موٹیلیٹی ہوئی ہیں تو اس طریقے کے مسائل ہیں تیس سال تک میں دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس وجہ سے ایک چینج کو میں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کو ووٹ دیا ہے سولہ مہین ہو گئے ماشاء اللہ کافی اچھے انیشیٹیوز بھی ہو رہے لیکن وہ جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں کراچی کے دروازے پر آ کے رک جاتے ہیں وہاں پہ نہیں آ سکتے تو ان فیوچر اور ابھی میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں سو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ سب سے میں ان میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں دیکھیں کراچی یہ جو زیادہ مسئلہ ہے نا پاکستان کے یہ ایک اوور نائٹ نہیں بنے یہ ایک سسٹم ڈکے کرتا گیا ہے ہماری جو بیروکریسی تھی سکسٹیز کے اندر آپ حیران ہوں گے سارے ایشیا کی سب سے بہترین بیروکریسی تھی کالٹی کی تھی یہ ڈکے کرتے گئے ہیں آہستہ آہستہ اور جو اصل ڈکے آئی ہے وہ نائٹین ایٹی فائیو کے بعد آئی ہے نون پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوا اور جب سے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی لوگوں کو خریدنا شروع ہوا تب سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میڈ ایٹیز تک ہم سارے آہ سب کانٹین میں سب سے آگے تھے یومن ڈیویلپنٹ پہ اور پھر ہم نیچے چل دے گئے ٹھیک سو یہ چیزیں ایک آور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی میں لوگوں کو مجھے ہر جگہ وہ ٹی وی کیمرا والا چلا جاتا کہیں اچھا جی مدینہ کی ریاست نہیں آئی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے چاند سال بڑے مشکل واقع سے گزرے ہیں یہ چینج کبھی بھی possible ہی نہیں ہے کیونکہ چینج کے دو چیزیں ایک تو آپ کو ادارے بدلنے پڑتے ہیں لیکن ایک mindset change ہوتا ہے meritocracy کا mindset آتا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں change سو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ہر روز صرف ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے یہ ہر روز ایک پورا united ایک ہی narrative promote کرتے ہیں کہ کیا تباہ ہو گیا ملک یہ ہو گیا پہلے ملک تباہ کر کے چھوڑا اور پہلے دن سے شروع ہو گیا کہ government fail ہو گئی ہے پہلے دن سے انہوں نے مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی پہلے دن سو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں سو آپ سب کو میرے دیکھیں یہ بڑا important آپ کے لئے سمجھے کیونکہ یہ آپ کی future کی جنگ ہو رہی ہے یہ آپ کے لئے ہے اگر یہ ملک اٹھتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک میں جو potential ہے یہ جو take off کرے دیکھیں ہماری strategic location ہی ایسی ہے کہ یہ ملک سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کی اس کی جو چائنا کے ساتھ linkages ہیں اور ہماری جو relationship ان سے وہ سب سے دنیا کی تیز ترین بڑھ رہی ہے economy پھر ہماری جو سارا strategic جو مسلمان دنیا میں یہ کسی دن یہ نرندر موڑی جائے گا اور ہندوستان میں سین گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اتنی بڑی مارکٹ دنیا کی دو سب سے بڑی مارکٹس ہیں important چیز آپ کو realize کرنی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لئے لڑ رہی ہے میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں میں تو اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی camp office بھی نہیں ہے مجھے تو اگر اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں اپنے گھر میں مجھے تو فرق ہی نہیں پڑے گا میری زندگی کو so important میں کوئی factoryہ نہیں بنا رہا میرے رشتہ دار کوئی businesses نہیں کر رہا ہے میں کوئی so میرا ہمارا صرف ایک ہی concern ہے کہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں نہیں تو میں politics بھی نہ آتا میرے پاس تو سب کچھ ہے آپ کے لئے بڑا important ہے کہ آپ کو support کرنا چاہیے اس government کو کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابلہ ہے میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں ایک چیز لیتے ہیں جی ملک تباہ ہو گئے مارے گا برباد ہو گئے یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے کدھر ہے جی نیا پاکستان یہ پوری planning سے ہو رہا ہے آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے مہنگائی ہوئی کیا ہے کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے سو آپ نے آپ کو آپ ہیں جو narrative اس کا build کریں گے آپ کو یہ government سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی government کے اندر کوئی ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کہا رہے کہ کوئی ہم اپنی کوئی ذات پہ لگے ہوئے ہیں میں تو prime minister house میں نہیں رہا تھا ہم نے اپنے خرچے کم کر دی ہیں federal government نے چالی سر اوار اپنے خرچے کم کی ہیں ہم نے ہمارا کوئی minister اس وقت اگر کوئی بھی ہمارا minister corruption میں ہے آپ مجھے بتائیں آپ کو پتہ میں action نوں گا کیونکہ میں نہیں corruption کر رہا تو میں اگر میں نہیں کر رہا میں کسی اور کو کرنے دوں گا اور ہمارے مخالف کون ہیں سارے ملک کے corrupt ترین لوگ ایک طرف ہیں کہیں دنیا میں آپ نے یہ مزاق دیکھا ہے کہ سارے سارے باہر بیٹھے ہوا آج لندن میں اربو روپے کی properties میں بیٹھے ہوا ہیں ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا انہوں نے ابھی تک ایک ڈاکیمنٹ نہیں دی کہ یہ پیسہ پاکستان کدھر گیا میں نے دس مہینے سپریم کورٹ میں میں باہر سے اپنی property بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں دس مہینے میں نے سپریم کورٹ کو سکسٹی ڈاکیمنٹس دیں چالیس سال پرانا کونسا کانٹریک تھا کرکٹ کا حالانکہ میں تو کرکٹ تھا مجھے تو میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا اس کے باوجود میں نے ساری money trail دی کہ پاکستان 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 پیسہ لے کے آ رہا ہوں انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ نہیں دی کہ پیسہ باہر کیسے گیا تو یہ سارا چوری کا پیسہ ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب نے چوری کی ہے دونوں بڑے گھر لگے ہوئے ہیں بزنسزن کی دیکھیں ان کی آپ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہے یہ ایک شباز شریف کے ایک ایک جو کیش پوائٹ آئے ایک کیش پوائٹ نے چالیس کہتا ہے چالیس عرب روپے آپ پانچ سال میں باہر لے کے گیا ان کے لیے ایک آدمی نے پتہ نہیں کتنے اور کیش پوائٹ تو ان کا ان کے ساتھ مقابل ہے ہم جیتے ہیں پاکستان جیتا ہے اگر ہم ہارتے ہیں تو یہی چور واپس آ جائیں گے جنہوں نے اس ملک میں دس سالوں میں چار کونہ زیادہ گرزہ چڑھائی یہ واپس آ جائیں گے اسی ہی آپ کی جنگ ہے اور اس لیے میں یہ ارسلان آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور شباز یہ جو نیریٹیب بیلڈنگ ہے یہ بقاعدہ لوگوں کو فیک نیوز کیا نکل رہی ہے کیا یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے افراد تفریح پہلائی ہوئی ہے آپ پلیز اس کے اوپر زیادہ ان کو فیڈ کریں کیونکہ آپ کا سب کے اوپر دیکھیں ہم کبھی بھی نہ یہ پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے اگر ٹیڈیشنل میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے ہیں سارا آپ ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں اور ابھی بھی آپ نے اس کو پروپ اپ کرنا ہے سوشل میڈیا نے کیونکہ یہی فیوچر ہے پاکستان کی تینکیو